پیریگن صاحب کے رہنمہ پر ویس خچک کے اسلام آباد کے داخلی اور فاجی راستے بند کرنے کے بیان پر اسلام آباد کولیس کی نئی حکمت عملی وفاقی دارالحکومت میں بلا اجازت احتجاج کرنے والوں کے خلاف کاروائی کا اعلان کہا کانون نافذ کرنے والے ادارے ائرپورٹ اور موٹروے تکام دورف کے راستوں کی نگرانی کریں گے مسافروں کے لئے راستے کھلے رکھے جائیں گے ملک میں کانون کی درجیاں رائی جا رہی ہیں حکمرانوں کے بھاگنے کا وقت قریب آ چکا ہے اسی لئے اسلام آباد ائرپورٹ کی سیکیریٹی سخت کر دی رہنمہ تحریک انصاف اسد عمر کی میڈیا سے گفتگو کہا قوم ایک طرف کھڑی ہو گئی ان کا وقت ختم ہونے والا ہے وزیر آباد میں سی ٹی ٹی پولس کا ایکشن موبائل مارکٹ سے ایک اور مبینہ ملزم کو حراست میں لے لیا سی سی ٹی وی کوٹیج بھی سامنے آگئی وزیر آباد کے علاوالا چوک میں پانچ میں رول کی تجارتی مراکز بند کنٹینر بھی تحال وقوا پر موجود چیرمن پی ٹی آئی ایلان خان پر حملے کی تحقیقات میں پانچ میں روز بھی پیش رفت نہ ہو سکی مقدمہ دجھ ہوا نہ جے آئی ٹی بنائی جا سکی عمران خان کے خلاف ہم فنڈنگ میں ایف آئی تلبی کے خلاف درخواست کا کیس لاہور ہائی کورٹ کے جسسس علیزیہ باجرہ نے سماعت سے معذرت کر دی موسمیاتی تبدیلی کے خلاف ہماری جتوجہت مستقبل کی تشکیل کرے گی آج ہمیں جس چیز کا سامنا ہے وہ صدی کا چیلنج ہے ہمارا فرض ہے اپنی نئی نسلوں کے لیے صاف سترا محول چھوڑیں وزیر آزم شہباز شریف کا ٹوئی اچھے شریف کی پوسٹ مارچم ریپورٹ فراہم نہ کرنے کے خلاف والدہ کی درخواست پر سماعت اسام آدھائی کورٹ نے فریقین کو پندرہ نومبر تک جواب جمع کرانے کا حکم دے دیا اور آسٹریلیا میں جاری ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں شرکت کے لیے کامی سکوٹ کا سیڈنی میں پڑھاؤ شاہین آج آرام اور کل پریکٹس کریں گے پاکستان اور نیزرینڈ کے درمیان پہلا سیمی فائنل بودھ کو کھیلا جائے گا